بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان اور پیوٹن کے درمیان ملاقات ہو اور اس ملاقات کے حوالے سے امریکہ اور انڈیا کے اندر محسوس نہ کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا یہ میں نے کھل ملاقات کے فوراں بعد آپ کو کہہ دیا تھا اور پھر ظاہری بات ہے امریکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو دبائے اس کا بازو مروڑے اور اس کو سبق سکھائے تو اس ملاقات کے چند ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو سبق سکھانے کی پہلی کوشش کی گئی ہے اور پاکستان کو سزا دی گئی ہے اور یہ امریکہ کا جو ریگولیٹر ادارہ ہے اور امریکہ کی حکومت کے انڈر جو کان کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو کروڑوں ڈالرز کی پنشمنٹ کی ہے جس کا ظاہری مقصد جو اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ اس دورے کے بعد جو میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ اس دورے کے دوران جب امران خان پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں اس دوران اس قسم کرڈیسین لیا جانا خود یہ کہانی بیان کرتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے سبق سکھا جا رہا ہے دوسرا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ جناب جو اس موڈی حکومت ہے ان بہت تکلیف میں ہیں تکلیف میں کس طریقے سے ہیں اس لیے تکلیف میں ہیں کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ پاکستان اور رشیہ قریب آئیں اس کے بعد فوری طور پہ کل انہوں نے اپنی جو کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا جلاس بولایا فیصلہ ہوا کہ جناب فوری طور پہ پیوٹن سے رابطہ کیا جائے انڈیا کے کنسنس بھی سامنے رکھی جائے اور تھوڑی سی چودرہت دکھائی جائے کہ ہمارا بھی ہے لیکن یہ چودرہت گلے پڑھتی ونظر آ رہی ہے اس وقت خبریں یہ ہیں کہ پیوٹن کے ساتھ رابطہ تو کر لیا موڈی نے لیکن اس کے بعد جو اس وقت ویسٹرن بلوک ہے اور امریکی صدر کی ایک سٹیٹمنٹ میں جس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا انڈیا کے ساتھ انڈیا آپ کے ساتھ آن لائن ہے اس سارے معاملے کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں یہ باتچیت کیا ہے انڈیا بہت دباؤ کے اندر ہے آپ کھل کے پوزیشن لیں آپ کریٹسائز کریں اگر آپ ہم سے اسلحہ لیتے ہیں اب ہمارے بلوک کے اندر ہیں تو یون سیکیورٹی کانسل کے اندر بھی ہومیوپیتک قسم کا معاملہ ہے یہ نہیں چلے گا تو چلے ہم تو مشکل میں آئی ہی آئے ہیں لیکن انڈیا بھی ضرور اب اس ساری صورتحال کے اندر مشکل میں دکھائی دے رہا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ ابھی ملاقات ہوئی بھی نہیں تھی پاکستان کے پرائیم منسٹر رشیہ پہنچے تھے نیڈ پرائیس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت یوکرین کے اندر حالات کیا ہیں اور پاکستان کے پرائیم منسٹر وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس پہ اس اعلیٰ امریکی شخص نے یہ کہا کہ جناب ہمیں اندازہ ہے ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمیں اس کے نتائج سے بھی بخوبی واقف ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں جو ہمارے مفادات ہیں اس کے مطالق پاکستان کو کنوے کر دیا اب یہ ایک طریقہ کار تھا امریکیوں کا ہمیں دباؤ میں لانے کا یا دھمکی دینے کا جو کہ وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں تاکہ ہم ان کے بلوک سے نکل کے بالکل دوسرے بلوک کے اندر نہ جائیں لیکن یہ نہیں ہو پایا جب نہیں ہو پایا ملاقات بھی ہو گئی اور ملاقات جس طریقے سے ہوئی جس ایک وام ویلکم عمران خان کو ملا تو اس کے بعد یہ یقینی تھا کہ یہ ایکشن ضرور ہوگا اور اس ایکشن کے نتیجے میں یہ ایکشن ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے وہ ایکشن کس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو پاکستان کو پہلی اس سلسلے میں گریل کرنے کی یا پنشمنٹ کی جو چیز ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اس سلسلے میں بتائیے گیا ہے کہ جو دو تین راستے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان کو گریل کرنے کی حوالے سے یا پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کی حوالے سے اس چیز کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو کہ فینینشل پرابلم ہے تو اس وقت جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر پاکستان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں سے پاکستان کو پیسے چاہیے دوسرا معاملہ فیٹف کا ہو سکتا ہے جہاں پہ پاکستان کو منی لانڈرنگ کے اوپر دیگر معاملات کے اوپر وہ گریل کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کو خدا نہ خواستہ وہ گریل سے بلیک لسٹ بھی کروا سکتے ہیں چونکہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی یا اس کو پولیٹیسائز نہ کیا گیا تو کوئی چانس نہیں ہے ہم گریل اس کے اندر بھی رہیں ہم نکل جائیں گے لیکن اس سب سے ہٹ کے جو پہلی سزا کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان چونکہ مالی اس اقت تھوڑا پرابلم میں ہے مالی مشکلات کا شکار ہے تو اگر پاکستان کو مالی طور پر ڈیمنج کیا جائے تو شاید امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات جو ہے وہ زیرہ سرب ہوں گے تو انہوں نے پاکستان کو پہلے مرحلے کے اندر کروڑوں ڈالر کی سزا دی ہے کروڑوں ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا ہے اور یہ جرمانہ جو ہے امریکہ کی جو فینینشل سرویسز آثارٹیز ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور پاکستان کا جو قومی بینک ہے جس کو ہم نیشنل بینک بھی کہتے ہیں اس کے اوپر یہ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے پانچ کروڑ چوون لاکھ ڈالر کا جرمانہ ہے پانچ کروڑ چوون لکھ روپے کا نہیں ہے دالر کا ہے یعنی ففٹی فائیو میلین ڈالر کا جرمانہ پاکستان کے اس ادارے کے اوپر کیا گیا ہے اور پاکستان کے اندر جو بینکس کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے سٹیٹ بینک کے ادارہ انہوں نے اس سلسلے میں اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ بات درست ہے جی پاکستان کو یہ جرمانہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف جو امریکہ کے دپارٹمنٹس ہیں انہوں نے یہ مل کے کام کیا ہے اور الزام کیا لگایا امریکہ جو فیڈرل لیزر وورڈ ہے اس نے کہا ہے جی یہ جو ہماری برانچ ہے واشنگٹن والی نیشنل بینک کی وہ انصدادے منی لانٹرنگ لاوز ہیں ان کو ان فورٹس نہیں کر رہی ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی اور اس کے علاوہ جو بینک سکریسی ایکٹ ہے اس کی بھی خلاف برزی کر رہی ہے تو اس لیے اب یہ جرمانہ پچپن میلین ڈالر کا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نیشنل بینک کو اب یہ جو فائن پچپن میلین ڈالر کا ہے یہ دو قسطوں کے اندر پی کرنا ہے تو اوورال جو سیچویشن ہے یہ ہے کہ پاکستان کو پھر یہ تمام کے تمام جو اخبارات ہیں یا اس خبر کو ریپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جب عمران خان پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے یا رشیہ کے اندر موجود تھے اس وقت یہ جرمانہ ہوا ہے جو خود ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ جرمانہ کیوں ہوا ہے یا پاکستان کو یہ سبق جو ہے وہ کیوں سکھایا گیا لیکن اس سب کے بیچ یہ تو امریکن چپٹر ہے یا امریکنز کی صورتحال ہے دوسری جانب جو انڈینز ہیں ان کا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ رشیہ کے اور انڈیا کے تعلقات آپس میں بہت کلوز تھے تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ انڈینز اس ملاقات کے جھٹکے زیادہ محسوس کریں کیونکہ ماضی میں ان کا تجربہ یہ رہا ہے جب رشن پریزیڈنٹ جو تھے وہ پاکستان آنا چاہتے تھے تو انڈینز نے اس وقت دبار ڈالا اور وہ دورہ کینسل ہو گیا تھا لیکن اس بار یہ کہانی نہیں چلی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کل موڈی نے فوری طور پر اپنی جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو کال کیا جس میں ڈیفینس منسٹر اور جو ان کے فورن منسٹر ہیں یہ سارے بیٹھتے ہیں انہوں نے بیٹھ کے فوری طور پر فیصلہ کیا اب حل کیا نکالیں اب امران خان کی اور پیوٹن کی ملاقات تو ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی وے آؤٹ تو ہوگا ہمارے پاس وے فوروڈ تو ہوگا تو انہوں نے کہا جی ہم رابطہ کرتے ہیں پیوٹن سے اب موڈی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ امران خان اور پیوٹن اتنے قریب ہوں تو وہ پیوٹن سے رابطہ کیے بغیر سو جاتا یا نید آ جاتی یہ ممکن ہی نہیں تھا تو رات کو جناب رابطہ ہو گیا ہے کل دو سطحات کے اوپر انڈیا کا اور اشیا کا رابطہ ہوا ہے اس ساری صورتحال کے بعد چونکہ امران خان کی پیوٹن کی ملاقات ہوئی تھی تو موڈی نے فوری طور پہ پیوٹن کو خود کال کی دوسرے نمبر کے اوپر چلکے چونکہ پاکستان کے فورن منسٹر شاہمد قریشی کا اور جو رشین فورن منسٹر سرگئی لاروف ہیں ان کے درمیان بھی ڈیلیگیشن کے لیول کے پر باتچیت ہوئی تھی تو اب جناب جے شنکر نے لاروف کو کال کی اور موڈی نے پیوٹن کو کال کی لیکن اب صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے کل تک انڈیا بہت نیوٹرل کھیلنا تھا نیشنل جو یون سیکریٹی کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی ان کا فورن آفیس بھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم رشینز کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں ہم امریکنز کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں لیکن امریکنز یہ بات برداشت نہیں کر رہے میں ذرا ان کی اس حوالے سے جو ٹاک ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے فورن آفیس بلکہ پی ایم آفیس نے کیا کہا انڈیا کے پرائیم نیسٹر آفیس نے کہا پیوٹن بریف موڈی اپاوٹ دا ریسنٹ ڈیولپپنٹ ریگارڈنگ یوکرین وہ فرما رہے ہیں کہ موڈی صاحب اتنی بڑے لیڈر ہیں چونکہ پورے کے پورے نیشنل پورے انٹرنیشنل آرڈر کو وہ تیہ کرتے ہیں تو پیوٹن نے گھبرا کے ان کو بریف کیا لیکن دوسری جانب جو تجزیہ کار ہیں جو مہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو انڈین میڈیا جس چیز کو کوٹ کر رہا ہے ہم نے وائلنس ختم کرنے کی اپیل کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب کے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ مغرب کے ساتھ کڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وہ صورتحال ہے جس میں اب انڈین مشکل کے اندر ہیں دوسری جانب امریکہ پریزنٹ سے پریس کانفرنس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پیوٹن کا اور موڈی کا کانٹیکٹ ہوا ہے کیا آپ اس بارے میں آن پیس تھے کیا آپ کانٹیکٹ کے اندر ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم کنسلٹیشنز کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اور ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پورا مغربی بلوک ہے جس میں یورپی یونین شامل ہے جس میں امریکہ شامل ہے وہ سارے کے سارے انڈیا سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چائنہ کے مقابلے میں آپ ہمارے سے مدد دیتے ہیں اور آپ ہمارے سے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کواڈ نامی اتحاد بناتے ہیں کبھی یونین سیکیورٹی کانسل کی ممبرشپ کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ ہمارے مفاد کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیوٹرل کھیلیں اس لیے آپ کریٹسائز کریں صرف کریٹسائز نہ کریں بلکہ اس کو کنڈم کریں جو کہ آپ نہیں کر پارے اس کے بعد اپنی طرف سے انہیں کال کر کے کل ڈبل شاٹ کھیلنے کی جو ہے اس وقت بھرپور انڈیا کے اوپر دباؤ ڈال لیا جب تک یہ اپ ڈیٹس ہی مجھے مرتراز گونل کو فیس بک ٹویٹر انٹر اگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ